بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبرک و صلی اللہ دروس اللہ العربی لغیر الناطقین بیہا اس کتاب کا یہ آٹھویں سبق ہے الدرس السامین آٹھویں سبق یہ سبق شروع کرنے سے پہلے اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ ہم کو اس سبق میں کیا پڑھنا ہے تو چلیئے سب سے پہلے ہم وہ معلوم کریں گے یہ آپ کے اسکریم پہ دکھائی دے رہا ہے آٹھویں سبق اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آٹھویں سبق میں ہم کو کیا پڑھنا ہے اس سبق میں ہم مندر جزیل چیزیں سیکھتے ہیں نمبر ایک ہازل کتاب یہ کتاب ہازل کتاب یہ کتاب ذرا دھیان دے نا یہ کتاب اتنا ہی ہے ترجمہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہازا بیتن یہ گھر ہے ایک مکمل جملہ ہے یہاں ہم پڑھیں گے کہ اگر ہازا کے بعد الف لام والا اسم لایا جائے تو جملہ مکمل نہیں ہوگا جیسے ہازل کتاب یہ کتاب یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس میں اشارہ جو ہازا ہے اس کے بعد اگر تنوین والا اسم ہو تو وہ سنٹنس مکمل ہوگا اس سے ترجمہ سمجھ میں آئے گا جیسے یہ گھر ہے ہازا بیتن یہ گھر ہے ہازا کے بعد جو اسم ہے اس پہ تنوین ہے اور اگر ہازا کے بعد ایسا اسم ہو جس کے شروع میں الف لام ہو تو اس سے جملہ مکمل نہیں ہوگا اب ہازل کتاب کے معنی ہوں گے یہ کتاب یہ مکمل جملہ نہیں ہے یہ مکمل جملہ کرنے کے لیے پورے معنی بتانے کے لیے ایک اور لفظ آئیٹ کرنا پڑھے گا جملے کو مکمل ہونے کے لیے ایک اور لفظ یہاں پہ آئیٹ کرنا ہوگا کچھ اور لفظ آئیٹ کرنا ہوگا تب ہی جاکی یہ جملہ مکمل ہوگا ورنہ یہ جملہ مکمل نہیں ہوگا جملہ مکمل کرنے کے لیے ایک اور لفظ لانا ہوگا جیسے ہازل کتاب جدید یہ کتاب نئی ہے نیو ہے نئی کیا مطلب نیو ہے اسی طرح اور بھی مثالیں ہیں اسی طرح دیگر اسمائیں اشارہ بھی جیسے چاہے وہ اسم اشارہ حاضہ ہو حاضی ہی ہو زالکہ ہو یا تلکہ ہو کوئی بھی اسم اشارہ ہو اگر اس کے بعد والا اسم تنمین کے ساتھ ہے تب تو جملہ مکمل ہوگا مکمل مانے عدا کرے گا اور اگر تنمین کے ساتھ نہ ہو بلکہ علف لام کے ساتھ ہو تو اس وقت جملہ مکمل نہیں ہوگا اس کے بعد اور ایک بڑھ لانا پڑے گا تب چاہے وہ مفید مانے مکمل مانے عدا کرے گا یہاں بھی یہ بات بتا رہے ہیں جس طرح حاضہ کا حکم ہے پورے اسمائیں اشارہ کا بھی وہی حکم ہے چاہے اسم اشارہ قریب حاضہ حاضی ہی ہو یا اسم اشارہ بہت زالکہ اور تلکہ ہو ذالکہ رجل مہندس وہ آدمی انجینئر ہے حاضی ہی ساعت جمیلت یہ گھڑی خوبصورت ہے اگر صرف اتنے ہی ہوتا حاضی ہی ساعت یہ گھڑی جمیلت نہ ہوتا تو یہ جملہ مکمل نہ ہوتا مفید نہ ہوتا تلکہ سیارت من الہندی تلکہ سیارت من الہندی وہ کار ہندوستان کی ہے نمبر دو دوسرا نوٹ ایک تو ہم یہ پڑھے ابھی دوسرا نوٹ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں اسم عام اسم صرف اسم اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسم عام حالت میں مرفو ہوتا ہے اور اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا وہ مضافئلے ہو تو وہ مجرور ہوتا ہے یہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کوئی بھی اسم ایک عام حالت ہے اس سے پہلے کوئی ورڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ایسی حالت میں ایک اسم مرفو ہوتا ہے مرفو کا مطلب اس پہ ہمیشہ رفا آتا ہے یعنی پیش آتا ہے اور اگر اس اسم سے پہلے کوئی حرف جر آ جائے جیسے ہم حرف جر پڑے تھے فی من الہ اس طرح کے حرف جر اگر کوئی آ جائے تو اس اسم پر آخیر میں زیر آتا ہے اور اگر وہ اسم مضافئلے ہو تو ایسی صورت میں بھی اس اسم پر حرف جر آتا ہے جیسے مثال ہے دیکھئے البیت جمیل گھر خوبصورت ہے یہ عام مثالیں ہیں البیت بھی عام ہے جمیل بھی عام ہے اس سے پہلے کوئی اور ورڈ نہیں ہے اس ویسے یہاں پہ البیت پر بھی پیش ہے جمیل پر بھی پیش ہے بلال خل بیت بلال گھر میں ہے بلال عام ہے اس ویسے عام خاص معرفہ نکیرہ نہیں ہے مراد یہاں پہ یعنی اس سے پہلے کوئی اور لفظ نہیں ہے جس کی وجہ سے زبر زیر پیش بدلتے ہو ایسا کوئی لفظ نہ ہو ایسی صورت میں اس پر پیش آئے گا جس سے بلال ہے عام اسم ہے اس ویسے یہاں پر دو پیش آئے ہیں فل بیت گھر میں ہے البیت سے پہلے فی آ گیا فی کی وجہ سے البیت پر زیر ہے فل بیت بلال فل بیت بلال گھر میں ہے ہازا مفتاح البیتی ہازا مفتاح البیتی یہ گھر کی کنجی ہے یہ گھر کی چابی ہے یہاں ہم دیکھیں گے کہ جن اسما کے اخیر میں الف ہے ان پر یہ قائدہ لاگو نہیں ہوگا ان کا آخری حرف ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے ابھی ہم اوپر ایک بات پڑھ چکے کہ عام اسم پر کوئی بھی ایک اسم ہے جس سے پہلے حرف جر دینے والا جر دینے والا حرف نہیں ہے اور وہ مذاقلے بھی نہیں تو اس کے اوپر پیش آتا ہے اور اگر کوئی حرف جر آ جائے یعنی زیر دینے والا کوئی حرف آ جائے تو اس اسم پر زیر آ جاتا ہے یہ ابھی ہم پڑھے لیکن کچھ اسما ایسے ہیں بعض اسما ایسے ہیں جن کے پہلے حرف جر بھی آ جائے تب بھی ان اسم پر زیر نہیں آتا وہ علیف کی وجہ سے ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے جیسے مثال کی طور پر امریکہ لاش میں علیف ہے ہاں یہ امریکہ یہ امریکہ ہے میں امریکہ کا ہوں میں امریکہ سے ہوں یہاں پہ دیکھیں من حرف جر ہے امریکہ سے پہلے ہونا تو چاہیے ہونا تو یہ چاہیے قیدے کی لحاظ سے امریکہ سے پہلے من حرف جر ہے من حرف جر جس اسم پر آتا ہے اس کو زیر دیتا ہے اس لحاظ سے یہاں پر بھی زیر ہونا چاہیے تھا لیکن یہ اسم ایسا ہے ہمیشہ ایک ہی حالت پر رہتا ہے چاہے زیر دینے والا لفظ آ جائے زبر دینے والا لفظ آ جائے کچھ بھی آ دا ہے ہمیشہ ایک ہی حالت پر امریکہ انا من امریکہ یہاں پر زیر نہیں آئے گا میں امریکہ سے تعلق رکھتا ہوں اس پوائنٹ میں یہ بات سمجھائی گی شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے ہوا رئیس امریکہ وہ امریکہ کا صدر ہے یہ مثال مضاف اور مضاف علے کی ہے امریکہ مضاف علے ہے رئیس مضاف ہے مضاف اور مضاف علے کس کو کہتے ہیں آپ پچھلے اسباب میں سمجھ چکے ہیں اس کو آسانی سے پہچھانے کا ایک طریقہ یہ ہے جب ہم اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کا کی کا ورڈ آتا ہے اب اس کا ترجمہ کر کے دیکھیں ہوا کے معنی وہ امریکہ کا صدر امریکہ کا دیکھیں کا آگیا جس کی ویسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مضاف اور مضاف علے ہیں مضاف علے پر ہمیشہ زیر آتا ہے لیکن یہاں پر زیر نہیں آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آخیر میں علیف ہے جس کی ویسے اس پر زیر نہیں آیا نمبر تین خلف پیچھے امام آگے یہ دونوں اپنے بعد آنے والے اسم کی طرف مضاف ہوتے اور اس کو مجرور کر دیتے ہیں مطلب یہ خلف اور امام یہ دو ورڈ ایسے ہیں اس کے بعد جو بھی اسم آتا ہے مضاف علے ہوتا ہے یہ مضاف ہوتے ہیں اور اس کے بعد آنے والا اسم مضاف علے ہوتا ہے اور جب مضاف علے ہوتا ہے تو مضاف علے پر ہمیشہ زیر آتا ہے اور جس پر زیر آتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں زیر کو جر کہتے ہیں اور جر جس پر آتا ہے اس کو مجرور کہتے ہیں تو شاید بات سمجھ میں آگئے مثال سے اور اچھی طرح سمجھ میں آگئی گھر مسجد کے پیچھے ہے دیکھئے خلف آگیا اس اسم کے مضاف ہے المسجد کا مضاف اور المسجد مضاف لے اور مضاف پر ہمیشہ جر آتا ہے جر کے معنی زیر آتا ہے یہاں پر دیکھیں زیر ہے اس اس کو مجرور کہیں جس اسم پر جر آئے یعنی زیر آئے اسے مجرور کہیں شاید بات سمجھ میں آ چکی ہے گھر مسجد کے پیچھے ہے حامید امام المدر حامید استاذ کے سامنے ہے دیکھیں ایک بات بتائی گئی تھی امام یہ مضاف ہوتا ہے اور اس کے بعد والا اسم مضاف علے ہوتا ہے امام مضاف المدر مضاف علے ہے اور مضاف علے پر ہمیشہ زیر آتا ہے یہاں پر زیر ہے چہتی بات جو ہم کو اس سبق میں پڑھنی ہے جلسہ وہ بیٹھا امام المدر وہ استاذ کے سامنے بیٹھا یہاں پہ یہ جلسہ فیل ہے اس سبق میں جلسہ فیل کی بھی پڑھنی ہوگی الفاظ مانے کچھ الفاظ مانے ہیں یہاں پر وہ بھی ہم الفاظ مانے بھی پڑھیں گے الفاظ کے مانے امریکہ امریکہ سویسرا سیوزر لائن انکل سلٹرا انگلائن المستشفى دواخنہ یا ہسپٹل العراق عراق المانی جرمنی السکین چاکو یا چھری یہ تھے وڈ مینی اب ہم جب آپ کو سمجھ میں آگیا کہ اس لیسن میں یعنی لیسن نمبر آنٹ میں کیا پڑھنا ہے جب یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے اس کے بعد ہم اپنا لیسن شروع کریں تو یہ ہے آپ کے سکرین پہ الدرسو سامنو آٹوہ سبا حاضر رجل تاجر وزالک الرجل طبیب یہ آدمی تاجر ہے بزنس مین اور وہ آدمی داکتر ہے طبیب ان کے معنی داکتر ہے سکین ہے اسم تاجر محمود واسم طبیب سعید بزنس مین کا نام تاجر تاجر کا نام محمود ہے اور داکتر کا نام سعید ہے حاضر بیت لیت تاجر وزالک البیت لیت طبیب حاضر کے معنی یہ البیت مانے گھر لیت کے معنی کا یا لیے تاجر مانے بزنس مین ذالکہ مانے وہ بیت مانے گھر طبیب مانے ڈاکٹر یہ گھر یہ گھر بزنس مین کا ہے تاجر کا ہے اور وہ گھر ڈاکٹر کا ہے اس کے بعد اور ایک سنٹنس ہے بیت تاجر امام المسجد و بیت طبیب خلف المدرس بیت گھر تاجر بزنس مین امام مانے سامنے مسجد مسجد بیت مانے گھر طبیب مانے ڈاکٹر خلف مانے پیچھے مدرس مانے مدرس بیت تاجر امام المسجد بزنس مین کا گھر امام المسجد مسجد کے سامنے ہے و بیت طبیب اور ڈاکٹر کا گھر خلف المدرس مدرس کے پیچھے لمن هادی سیارت و لمن تل کا لمن کس کار ہادی سیارت یہ کار یہ کار کس کی ہے اور وہ کار کس کی ہے ہادی السیارت لطبیب و تل کا لطاجر ہادی ہی من یہ سیارت من کار یہ کار ڈاکٹر کی ہے اور وہ بزنس مین کی ہے ہادی السیارت من یابان و تل کا من امریکہ یہ کار جاپان کی ہے اور وہ امریکہ کی ہے اس کے بعد دیکھیں ایکسرسائز شروع ہے یہاں سے اور آپ ایکسرسائز دیکھ لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ ہم جس میں آنسر ہے وہ ایکسرسائز اس طرح ہم پڑھیں گے کشہ یہ دیکھیں تمارین تمارین جمع ہے اور تمرین واحد ہے تمرین سنگولر ہے اور تمارین پلورل ہے اجیب جواب جواب دی جیے ان کے مانے بارے میں سوال آتیا آنے والے یعنی نیچے دیئے گئے سوالات کے جواب دی جیے تو یہ تھا انشاءاللہ ہم آنسر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے یہ ہے ادرس سامن آنٹوہ سبب اور اس کی فرسٹ ایکسرسائز ابھی آپ پڑھے تھے کوشن میں اجیب آنی الاسئلت آتیا یہاں پہ انگلیس میں دیکھیں آنسر دا فالوئن کوشن کوشن نمبر من حاز الرجل ومن ذالک الرجل من مانے کون وہ آدمی کون ہے اس کا جواب دیکھیں حاز الرجل تاجیر وذالک الرجل طبیب یہ آدمی بزنس مین ہے تاجیر ہے اور وہ آدمی ڈاکٹر ہے کوشن نمبر ما اسم تاجیری ما کے معنی کیا اسم معنی نام تاجیر بزنس مین پورا ترجمہ ہوگا ما اسم تاجیری تاجیر کا نام کیا ہے بزنس من کا نام کیا ہے اسم تاجیری محمود بزنس مین کا نام محمود ہے نمبر تری وما اسم طبیب وما اسم طبیب وہ کے معنی اور ما کے معنی کیا اسم معنی نام الطبیب معنی ڈاکٹر اور ڈاکٹر کا نام کیا ہے اسم طبیب سعید ڈاکٹر کا نام سعید ہے نمبر چار من این سیارت الطبیب من این سیارت الطبیب من این کہاں سے ہے یا کہاں کی ہے سیارت مانے کار طبیب مانے ڈاکٹر ڈاکٹر کی کار کہاں کی ہے ہیا من یابان ہیا مانے وہ کار من یابان جاپان کی ہے کوشن نمبر فائیو ہے من اینا سیارت تاجر من اینا کہاں کی ہے سیارت مانے کار تاجر مانے بزنسمن بزنسمن کی کار کہاں کی ہے اس کا آنسر دیکھئے ہیا من امریکہ وہ امریکہ کی ہے کوشن نمبر سیس اینا بیت تاجر اینا کے مانے کہاں بیت مانے گھر تاجر مانے بزنسمن بزنسمن کا گھر کہاں ہے ہوا امام المسجد وہ مسجد کے سامنے ہیں امام کے معنی ہے سامنے وہ مسجد کے سامنے ہیں کوشن نمبر سیون اینہ بیت الطبیب اینہ کے معنی کہاں بیت مانے گھر طبیب مانے ڈاکٹر ڈاکٹر کا گھر کہاں ہے ہوا خلف المدرسة وہ مدرسے کے پیچھے ہے وہ مدرسے کے پیچھے ہے تو یہ تھے کوشن انسر اور آپ پڑھ رہے ہیں اگر تو اس کو بار بار پڑھئیے ایر آپ کے ساتھ نے زبر زیر پیش کے ساتھ تاکہ آپ کو پڑھے دے میں آسانی اور اس کو لکھیں اس کے بعد ہم کو سیکنڈ ایکسرسائز پڑھنا ہے جیسا کہ آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے ایکسرسائز نمبر ٹو اس میں کیا کرنا ہے ہم کو اکھرا وقتب اکھرا پڑھئے اور لکھئے کوشن نمبر ون یہاں پہ آپ صرف پورے کوشن دیکھ لیجئے اس کے بعد انشاءاللہ ہم آنسر کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے لیکن یہ صرف پڑھنا ہے اس میں کوشن آنسر سنی ہے پڑھنا ہے اور لکھنا ہے اس کی پریکٹس کرنا ہے لیکن ہم کو زبر زیر پیش کے ساتھ اس کو کہتے ہیں ایر آپ ایر آپ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے اس ویسے اب میں آپ کے سامنے وہ پیچ اوپن کروں گا جس کے اندر زبر زیر پیش ہے اور یہی وہ بٹ رہے گی جی یہ وہ بٹ ہے سیکنڈ بٹ اقرأ وقت پڑھئے اور لکھئے ریڈ اینڈ رائٹ فرسٹ سینٹنس سے دیکھیں حاز الولد خالد وزالک الولد محمد یہ لڑکا خالد ہے اور وہ لڑکا محمد ہے اس کے بعد یہ سیکنڈ سینٹنس ہے حاز الرجل مدرس وزالک الرجل محندس یہ آدمی ٹیچر ہے اور وہ آدمی انجینئر ہے اس کے بعد تھر سینٹنس ہے حاز الکتاب جدید وزالک الکتاب قدیم یہ کتاب نئی ہے اور وہ کتاب پرانی ہے اس کے بعد سینٹنس نمبر فور یہ کار علی کی ہے اور وہ صرف یہاں پہ وہ ہے دیکھئے وطل کا السیارت نہیں ہے اور وہ خالد کی ہے کیونکہ اس سے پہلے وہ بڑ آ چکا ہے تو بار بار اس بڑ کو ذکر نہیں کیا رہا ہے سینٹنس نمبر فائف حاز الباب مفتوح وزالک الباب مغلق حاز الباب یہ دروازہ مفتوح کھلا ہوا ہے وزالک الباب اور وہ دروازہ مغلق بن ہے لمن ہادی ساعت ہیا لعباس لمن کس کا ہادی ساعت یہ گھڑی یہ گھڑی کس کی ہے اس کا انصار ہے دیکھے ہیا لعباس یہ عباس کی ہے احاز البابیت لصبیبی اکوشن بڑھئی حاز البابیت کیا یہ گھر صبیب کا ہے لا ہوا للمدرس نہیں وہ ایک تیچر وہ تیچر کا ہے اس کے بعد سینٹنس نمبر ایٹھ ہے جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں احازی الدراجت لبن المؤزن نعم اکوشن بڑھئی حازی ہی الدراجت دراجت لبنی سیکل کیا یہ سیکل اور زن کے بیٹے کی ہیں اس کا انصار ہے نعم کوشن نمبر نین من حاز الولد یہ لڑکا کون ہے ہوا طالب وہ اسٹورنٹ ہے من الصینی وہ چینہ کا اسٹورنٹ ہے نمبر ٹین ذالک البیت جدید ذالک البیت وہ گھر جدید معنی نیا کیا وہ گھر نیا ہے لا نہیں وہ بہت پرانا ہے اس کے بعد یہ کار جاپان کی ہے اور وہ کار امریکہ کی ہے اس کے بعد ایک سینٹیمز اور ہے یہ چھوڑی جرمنی کی ہے اور وہ چمچ انگلینڈ کا ہے انگل ترہ انگلینڈ کا ہے تو یہ تھی بیٹ نمبر ٹو جس کو آپ پڑھنا اور لکھنا ہے تاکہ آپ کو ایراب معلوم ہو یعنی زبر زیر پیش کی پریکٹیس ہو اس کے بعد اس لیسن نمبر ایٹ میں تیسری بیٹ ہم کو پڑھنا ہے دیکھیں تیسری بیٹ کیا ہے تیسری ایکسرسائز اقرع المثال الاتی ثم محول الجمال الاتی مثلہ ہو اقرع مانے پڑھئے مثال مانے مثال الاتی نیچے دیئے گئے آنے والے مثالیں پڑھئے یعنی نیچے دیئے گئے مثالیں پڑھئے ثم محول الجمال الاتی مثلہ ہو پھر اس کو نیچے دیئے گئے جملوں کے موافق بنائیے پھر اس جملے کو نیچے دیے گئے جملے کے موافق بنایے مثال کے طور پر یہ آپ یہ دیکھیں مثال مثال کے طور پر ایک سمجھا رہے ہیں پھر آپ کو آئے بنانے میں آسانی حازا کتاب یہ ایک کتاب ہے یہ ایک کتاب ہے اس کو آپ اس سینڈنس میں کنورٹ کرنا ہے حازا کتاب لی محمد یہ کتاب محمد کی ہے دیکھیں ایک بات آپ یہ پڑھنے سے پہلے اس چیز کو یاد کریے جو لسن کے سٹارٹنگ میں پڑھے تھے کہ جب تنمین ہو حازا اسم اشارہ کے بعد والے اسم پر تنمین ہو تو اس وقت سینڈنس مکمل ہوگا اس کا ترجمہ ہوگا یہ کتاب ہے پھر اس کو آپ کنورٹ کرنا ہے اس طرح جملے میں یعنی اس تنمین کو ہٹا کر حازا کتاب اور جب حازا کتاب لائیں گے تو اس وقت سینڈنس مکمل نہیں ہوگا مانے پورے سمجھ میں نہیں آئیں گے اس کے لئے مانے مکمل سمجھنے کے لئے ایک اور ورڈ لانا پڑھے گا حازا کتاب یہ کتاب محمد کی ہے یہ کتاب محمد کی ہے شاید بات سمجھ میں آ چکے اب پورے بٹس اسی طرح ہم کو بنانا ہے ایک نظر آپ دیکھ لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو آنسر ہے اس کے ساتھ ہم پڑھیں گے شاید آپ کو سکرین پر پورے کوشنس دکھائی دے رہے ہیں یہ ڈاکٹر ہے اب ہم اس کو پڑھیں گے یہ ڈاکٹر ہندوستان کا ہے ہم اس کو پورے آنسر کے ساتھ جو لکھا ہوا ہے اس میں پڑھیں گے جی دیکھئے جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے جو بیٹ جو ایکسیس ایکسیس نمبر تری یہاں پہ آنسر کے ساتھ ہے آپ ایک سینٹس پڑھ چکے تھے شاید آپ کو یاد ہے اچھی طرح اس کے بعد یہ ڈاکٹر ہے یہ صرف تنمین کے ساتھ اور یہ علیف لام کے ساتھ جب علیف لام کے ساتھ ہو تو سینٹنس مکمل نہیں ہوگا مکمل کرنے کی دوسرا ورڈ لانا پڑھے گا حاضر طبیب من الہند یہ ڈاکٹر ہندوستان کا ہے اس کے بعد حاضی ہی سیارتن یہ کار ہے حاضی ہی سیارتن المدیری یہ کار پرنسپل کی ہے ذالک ولدن وہ لڑکا ہے ذالک الولد ابن المدرس اور وہ لڑکا استاد کا بیٹا ہے نمبر چار تلک ساعتن وہ گھری ہے تلک ساعتن من سویسرا وہ گھری سوزر لان کی ہے حاضر بیتن یہ گھر ہے حاضر بیت للمہندسی یہ گھر انجینئر کا ہے اس کے بعد اور ایک سینٹنسے دیکھیں سکس نمبر حاضر قلم یہ پین ہے حاضر قلم لعباس یہ پین عباس کا ہے ذالک الرجل ذالک رجل وہ آدمی ہے ذالک الرجل مؤزین وہ آدمی مؤزین ہے حاضیہی بیضت یہ انڈا ہے حاضیہی البیضت کبیرت یہ انڈا بڑا ہے حاضر من دیل یہ دستی ہے یا رمال حاضر من دیل وصخ یہ رمال کہ یہ دستی مئلی ہے گنگی ہے نمبر ٹین حاضیہی حقیبت یہ بیانگ ہے حاضیہی حقیبت للمدرس یہ بیانگ استاد کا ہے یہ دستی تھرڈ ایکسرسائز اس کے بعد جو ہم کو ایکسرسائز پڑھنا ہے وہ ایکسرسائز نمبر فور ہے جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی جارہی ہے دیکھیں اقرأ المثال الاتی سم مکووم اسئلتن وعجویبتن مثلہ ہو نیچے دیئے گئی مثال پڑھئیے پھر اسی طرح سوال اور جواب بنائیے پھر اسی طرح کا سوال اور جواب بنائیے دیکھئے ایک پہلے مثال پڑھیں مثال لمن حازل کتاب لمن مانے کس کا حازل مانے یہ الکتاب مانے بک یہ بک کس کی ہے یہ کتاب کس کی ہے یہ کوشن ہے یہ آپ کو بازوں میں فوٹو دی جائے گی اس فوٹو کا نام لے کر آپ کو سوال کرنا ہوگا اور اس کا جواب بھی دینا ہوگا یہاں پہ ایک فوٹو ہے کتاب کی تو کوشن بن گیا لی من حازل کتاب اس کا جواب ہے حازل کتابو لی محمد یہ کتاب محمد کی ہے دیکھئے سیکنڈ سینٹنس سریف فوٹو ہے اب یہاں پہ آپ کوشن بنانا ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے آپ اگر اس طرف توجہ دیں گے دوسرے اسکرین پر تو آپ کو آنسر آسانی سے دکھائی دے گا جیسے یہاں پہ میں ابھی شاید آپ کو دکھائی دے رہا ہوں یہاں سیکنڈ فرش ون ہے دیکھئے فرش ون لی من حازل کلمو یہ پین کس کا ہے اس طرف اشارہ یہ پین ہے لی من حازل کلمو یہ پین کس کا ہے یہ کوشن ہو گیا اس کے بعد آنسر حازل کلمو لعباسین یہ کلم یہ پین عباس کا ہے اس کے بعد سیکنڈ ون اس کا کوشن آنسر یہاں دیکھئے لی من سیکنڈ ون لی من حازل مفتاح لی من مانے کس کا یا کس کی حازل مانے مفتاح مانے چابی یہ چابی کس کی ہے حازل مفتاح لعالیین یہ چابی علی کی ہے اس کے بعد تھرڈ ون یہاں کوشن کرنا ہے آپ ہی کوشن بنانا ہے اور اس کا آنسر بھی دینا ہے یہ کار ہے یہاں پہ دیکھئے نمبر تری لی من ہادی ہی سیارت یہ کار کس کی ہے یہ کار کس کی ہے ہادی ہی سیارت للمدیری ہادی ہی سیارت للمدیری یہ کار پرنسپل کی ہے اس کے بعد نمبر فور یہاں پہ صرف آپ کو کوشن بنانا ہے اور آنسر بھی دینا ہے یہاں پہ کوشن اور آنسر سے دیکھیں لی من ہادی ہی البقھارت لی من مانے کس کا ہادی ہی مانے ہے بقھارا مانے گائے یہ گائے کس کی ہے آنسر دیکھئے ہادی ہی البقھارت للفاللہ یہ گائے کسان کی ہے اس کے بعد پارٹسپا سینٹنس جو آپ کے سکرین پر دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ آپ کوشن بنانا ہے اور اس کا آنسر لکھنا ہے اور یہ بیاغ ہے بیاغ کو عربی میں کیا کہت ہے اس کے لئے آپ تھوڑا یہاں پہ دیکھئے نمبر فائیب لی من ہادی ہی الحقیبت یہ بیاغ کس کا ہے یہ بیاغ کس کا ہے اس کا آنسر دیکھئے ہادی ہی الحقیبت للمدرس یہ بیاغ استاد کا ہے نمبر سکس یہاں کوشن بنانا ہے اور آنسر یہاں لکھنا ہے اور یہ کرسی ہے نمبر سکس لی من ہادی کرسی یہ کرسی کس کی ہے یہ کرسی امار کی ہے اس کے بعد نمبر سیک یہاں پہ جو دکھائی دے رہے ہیں آپ کو مرغی ہے کوشن بنانا ہے یہ مرغی کس کی ہے یہ مرغی کسان کی بیٹی کی ہے اس کے بعد اور ایک سنٹنسے دیکھئے نمبر آنٹ نمبر آنٹ یہاں پہ اس کا آنسر ہے دیکھئے لمن ہادی ہس ساعت یہ گھڑی کس کی ہے یہ گھڑی کس کی ہے ہادی ہس ساعت لبن المدیر یہ گھڑی پرنسپل کے بیٹے کی ہے اس کے بعد نائن ون اس کا آنسر یہاں پہ دیکھئے لمن ہازالبیتو یہ گھر کس کا ہے یہ گھر کس کا ہے اس کا آنسر ہے دیکھئے ہازالبیتو لطبیبی یہ گھر ڈاکٹر کا ہے اس کے بعد نمبر ٹین لمن ہادی ہی الملعقتو لمن ہازی ہی الملعقتو یہ چمچہ کس کا ہے ہازی ہی الملعقتو لطالبی یہ چمچہ سٹوڈن کا ہے اس کے بعد لیسن نمبر آنٹ کی ایکسیسرز نمبر فائی تعمل امسیلتال آتیا تعمل غور و فکر کیجئے نیچے دیئے گئی مثالوں میں آپ یہاں پہ صرف دیکھ لیجئے مثالیں کیسے ہیں اس کے بعد آنسر کے ساتھ ہم پڑھیں گے سب سے پہلے آپ صرف غور سے دیکھئے ہیں اپنے مثالیں کون کون سے ہیں اس میں کیا پڑھنا ہے آپ کو یہاں پہ آپ کو صرف اعراب لگانا ہے اچھا ترجمہ بھی دیکھئے البیت گھر فیل بیتی گھر میں فی کے معنی میں گھر میں من البیتی گھر سے الالبیتی گھر کو یا گھر تک المستشفہ دواخانہ فیل مستشفہ دواخانے میں من المستشفہ دواخانے سے الالمستشفہ دواخانے تک یہاں پہ تین حرف جر استعمال کیے گئے ہیں فی من اور الہ امریکہ امریکہ فی امریکہ امریکہ میں من امریکہ امریکہ سے الہ امریکہ امریکہ تک المانیا جرمنی فی المانیا جرمنی میں من المانیا جرمنی سے الہ المانیا جرمنی تک یہاں پہ حرف جر کی مثالیں دے کر آپ کو سمجھا گیا ہے کہ اس میں غور کریے غور یہ کرنا ہے جب تک حرف جر نہیں آیا البیتو میں پیش ہے المستشفہ امریکہ اور المانیا میں بھی پیش آنا چاہیے لیکن یا اور ایسے ہیں جس کے آخر میں ایراب نہیں بدلتا اس ویسے یہاں پر ایراب نہیں بدلا لیکن ہے اصل میں یہاں پر بھی پیش لیکن یہی پیش فی کی وجہ سے زیر آ گیا فی البیت اور من حرف جر کی وجہ سے زیر آ گیا الہ حرف جر کی وجہ سے زیر آ گیا اور باقی مثالوں میں امریکہ، المانیا، مستشفہ اس میں زید، زبر پیش دکھائی نہیں دیتے اچھلیے ہم اور آگے بڑھیں گے اس کے بعد دیکھیں ہم کو پڑھنا ہے اقرع وقتب شاید آپ کو اسکرین پر دکھائیں دے رہا ہے اقرع وقتب پڑھئے اور لکھئے نمبر ایک یہ ڈاکٹر انگلائنڈ سے اچھا میں ابھی ایر آپ کے ساتھ بھی پڑھوں گا آپ پہلے دیکھئے کیا پڑھنا ہے اس کے بعد اور ایک ایک سیز ہے جو آپ کو پڑھنا ہے یہاں پہ دیکھیں صرف پڑھئے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ یہ دو ایک سیز میں ایر آپ کے ساتھ جو پیج ہے اس پہ آپ کو میں پڑھاؤں گا تاکہ آپ کو بہت آسانی ہو جائے یہی وہ ایک سیز ہے جو ہم پڑھ رہے تھے اور یہاں پہ ایر آپ کے ساتھ ہے یعنی زبر زیر پیش کے ساتھ ہے نمبر ایک یہ ڈاکٹر انگلائنڈ کا ہے نمبر ایک ذہب حامد الى فرنسا حامد فرانس گیا نمبر دری محمود مریض ہوا الان فی المستشفى محمود بیمار ہے وہ ابھی الان مانے ابھی فی المستشفى ہاسپٹل میں ہے ذہب عبداللہ من المانیہ الى الانکل تر ذہب عبداللہ عبداللہ گیا ذہبہ کے معنی ہے گیا عبداللہ نام عبداللہ گیا من المانیہ جرمانی سے الى الى انکل تر انگلائن تر نمبر فائیب حاذ الكتاب لعیسی وذالک الكتاب لموسی یہ کتاب عیسیٰ کی ہے اور وہ کتاب موسیٰ کی ہے حاذ المحندیس من امریکہ یہ انجینئر امریکہ کا ہے یہ انجینئر امریکہ کا ہے اس کے بعد آگے اور ایک ایک ایکسیسیز ہے جسے ہم پڑھنا ہے ایراب کے ساتھ جیسے آپ کو دکھائے دیرا اقرأ ریڈ پڑھئیے السبورتو امام الطالبی وہی خلف المدرسی السبورتو بلاک بورڈ امام الطالبی سٹوڈنٹ کے سامنے ہیں وہی خلف المدرسی اور وہ یعنی السبورتو ٹیچر کے پیچھے ہے نمبر دو این سیارت المدرسی استاد کی کار کہاں ہے ہی امام المدرسی وہ مدرسے کے سامنے ہیں نمبر تری این بیت الامام امام کا گھر کہاں ہے بیت الامام خلف المسجد امام کا گھر مسجد کے پیچھے ہے نمبر چار این جلس حامید حامید کہاں بیٹھا جلس خلف محمود جلس بیٹھا اس نے یعنی حامید نے خلف محمود محمود کے پیچھے زہب عمار الی المسجد و جلس امام المحراب زہب عمار زہب امام نام ہے علاقہ معنی کو مسجد معنی مسجد امام مسجد کو گیا و جلس امام المحراب وہ کے معنی اور جلسہ کے معنی بیٹھا امام مانے سامنے محراب مانے محراب اور محراب کے سامنے بیٹھا تو یہ تھا آپ کا لیسن نمبر ایٹ آٹوہ سبق اس کے بعد انشاءاللہ ہم نوہ سبق میں پھر ملاقات کریں گے آپ سے گزارش ہے آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا یا نہیں آیا ایک کتنا مفید ہے آپ کومنٹس میں ضرور لکھیں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں سارے ویڈیوز کے لنک اس ویڈیو کے ڈسکریپشن میں موجود ہے سارے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ